سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا کیا ہے سوشل میڈیا کس کا نام ہے سوشل میڈیا یہ دو الفاظ ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے قائد کے ساتھ سیلفی لوں اور اپنی سیلفی کو اپلوڈ کر دوں کیا راہ جاتے ہوئے کسی اپنے جماعتی ذمہ دار کے ساتھ ایک تصویر بناوں اور میری تصویر سیدھی نہیں بنے دوبارہ بنا دیں اچھا آپ تصویریں نہیں بناتے اور لوگ میرے خلاف ترہ ترہ کی جماعت کے خلاف میرے مذہب کے خلاف میری دین کے خلاف بات کریں اور میں اسی سیلفی پہ لگ رہا ہوں کیا سوشل میڈیا اسی کا نام ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دماغ سے غلط فامی نکال دینی چاہیے کہ سوشل میڈیا اس چیز کا نام نہیں ہے سوشل میڈیا کا مطلب یہ ہے آپ پبلکلی وہ بات کریں کہ جو آدمی گھر میں بیٹا ہے یا اس کی جیپ میں جو موبائل موجود ہے اس موبائل تک آپ کا موقف آپ کا بیانیہ دلیل کے ساتھ پہنچ جائے اس کے لئے سیلفی ہو یا نہ ہو اس کے لئے تصویر بنے یا نہ بنے اس کے لئے ویڈیو آئے یا نہ آئے میرا موقف میرا بیانیہ میرا عنوان اور میری دلیلوں کے ساتھ میری یہ تمام پیغام اس بندے تک پہنچ جائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تصویروں سے اپنی سیلفیز سے یا ان چیزوں سے ہٹ کے اپنے مشترکہ موقف مشترکہ کاز کے پھیلاؤ کا ذمہ دار بنے اور دوسری بات آپ اور ہم یہاں بیٹھی ہیں اس بارے میں پوچھ پوچھ کے بندہ چلے سوشل میڈیا کے ماہرین سے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز انسان بھول کے شیئر کر بیٹھتا ہے یا ایسی چیز کو لائک کر بیٹھتا ہے جس کو لائک کرنے میں پھر سب کو پتا چلے تو سب کی کا سبب بلتا ہے میں ذمہ دار کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں ایک ہمارے ذمہ دار صاحب کی شکاہت میرے پاس آئی ایک دوست نے سکرین شاٹ مجھے دیا ماشاءاللہ ایک ذمہ دار ہے انہیں کہا یہ ہے اس نے فلان تصویر کو لائک کیا ہوا یہ غیر اخلاقی تصویر ہے اور یہ ہے اور خاتون جیسے ہمارے ہاں محاشرے میں ایک بات چلتی ہے تو میں نے انہیں یہ بات سمجھائی مجھے کہنے لگے اچھا اگر ایسی تصویر کو میں لائک کروں تو ساتھیوں کو پتا چل جاتا ہے جب ہمارا یہ حال ہو جب ہم اس حال پہ پہنچیں تو وہ کیا سوشل میڈیا میں استعمال کریں گے میں جمعیت علماء اسلام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس موقع پہ اور اپنی جمعیت طلبہ کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اپنے دوستوں میں اویرنس کے لیے یہ پروگرام جو ہے نا سیلیبریٹ کیا ہے ایسے پروگرام تحصیل سطح پہ بھی ہونی چاہیے ایسے پروگرام ڈسٹک لیول پہ بھی ہونے چاہیے جیسے سبائی سطح پہ ہوا ہے اس کو آگے پھیلایا جانا چاہیے اور ایک ایک ساتھی کو بتائیں سوشل میڈیا صرف یوٹیوب کا نام نہیں ہے صرف بیس بک کا نام نہیں ہے آپ نے گوگل کیسے چلانے ہے کروم کیسے چلانے ہے ٹویٹر کیسے ہے انسٹاگرام کیسے ہے ٹک ٹاک کیسے ہے باقی ساری چیزوں کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے پھر اس کو آگے پھیلانا کیسے ہے یہ ساری ترتیبیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اس کو بقیدہ سیکھا جائے والذین عوت العلم درجات میں دنیا کے تمام علوم کا اطلاق میں شامل ہے تو اس کو پوچھ لینا چاہیے اور پوچھنے میں شرمندگی محسوس نہ کریں مجھے پتا ہونا کہ میرے سٹوڈنٹ کوئی چیز معلوم ہے میں اس کے گھر چل کے جاؤں تو مجھے آر نہیں ہے میں اس سے جا کے سیکھوں گا مجھے سیکھنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایت سنے نبی دعوت میں موجود ہے امام سلمان ابن عشعس السجستانی رحم اللہ المتوفہ دوسو اناسی اجری سنے نبی دعوت میں حضرت عمر کی مرفوع روایت لائے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاع العیس سوال کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے روحانی طور پہ علمی طور پہ تو اس کا علاج سوال کرنا ہے اس کا علاج پوچھنا ہے تو جن کو اس بارے میں معلومات ہیں ان سے پوچھ لیا جائے ان سے بات کر لی جائے ان سے سمجھ لیا جائے تو یہ بہتر رہے گا اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ مزید کہنے لگاؤں توجہ قائم رکھنا وہ جملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کریں سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیسے ہے اس سے ہم بک جائیں اس کی بڑی ضرورت ہے مثلا آج کل سوشل میڈیا کا استعمال تو بندوں کو آ گیا لیکن سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کریں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں صرف استعمال نہیں کرنا ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے سوشل میڈیا اور ہماری آئیڈیز جو ہیں اس کا اگر بڑا آسان حل میں بلکہ آسان مثال پیش کروں تو ایک ہتھیار ایک تفنچہ ایک چھوری ایک کلاشن کی طور پہ آپ سمجھ جائیں کہ جو چھوری میرے پاس ہے یہ چھوری میری گردن پہ بھی چل سکتی ہے صحیح جگہ بھی چل سکتی ہے میں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب دیکھنی چاہیے اور پوری ترتیب کے ساتھ سمجھ جانا چاہیے مثلا میں نے ایک آنٹ بنانا ہے تو کیسے بناوں جی میل بنانا ہے تو کیسے بناوں اس جی میل کے اندر اس کے آنٹ میں اور اس کے پاس ورڈ میں کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہیک نہیں ہو پائے گا یا جس کے ذریعے میرا ایک آنٹ ہیک ہو جائے گا یہ ہر بندے کو نیچے لیول تک معلومات ہونے چاہیے اس پر ایسی ایسی ترتیبیں موجود ہیں کہ آپ اپنا کورڈ آپ اپنا پاس ورڈ جو رکھیں ان الفاظ میں رکھیں تو ہیک ہونا مشکل تو کیا مشکل ترین ہو جائے گا اس کے لیے آپ اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں ماہرین سے رجوع کر کے ان سے سمجھ سکتے ہیں سادہ سا آپ رکھیں گے تو پھر اس کا معنی ہے پھر بندے کی چیزیں ہیک ہو جائیں گی میرے ایک ذمہ دار دوست کے ساتھ ہی مجھے ملے مجھے کہنے لگے مولانا مجھے بھول جاتے ہیں میں اس کا پاس ورڈ کیا رکھوں اس کا کیا رکھوں اس آئی ڈی کا کیا رکھوں بس میں نے اپنے ایٹی ایم کارڈ سے لے کر سوشل میڈیا کے تمام ایک آنٹس تک سب کا ایک ہی پاس ورڈ رکھا ہوا ہے تاکہ میں نے لیے آسانی ہو میں نے کہہ صرف آپ کے لیے آسانی نہیں ہے ہیکر کے لیے بھی آسانی ہے جو آپ کی چیز کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دے گا آپ چوٹی تک پہنچے ہوئے ہوں گے پیک تک پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس نے چیز ڈیلیڈ مار کے شف ڈیلیڈ انٹر میں کہہ کے اس نے ڈیس میڈ میں پھینک دینا ہے تو پھر آپ روتے پھریں گے کہ جی میری آئی ڈی ہے گو یہی جی بین ہو گیا میں بلاک ہو گیا یہ ہو گیا تو اس کو سیکھ لینا چاہیے ہر ساتھی کچھ جی میل ایکاؤنٹ بنانا فیس بک ایکاؤنٹ بنانا ٹویٹر پہ ایکاؤنٹ بنانا انسٹاگرام پہ بنانا ٹک ٹاک پہ آئی ڈی بنانا یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس ترتیب پر بندہ آگے چلے اور اسی طرح اس میں فوج چیزیں بھی آتی ہیں سامنے گناہ کی چیزیں غلط چیزیں نامہرت کے معاملات ایسی ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جس کے استعمال سے بندے کا دل ہل جائے اور ایسی ایسی بے ہیائیاں موجود ہیں جو آپ کے اور میرے اباؤ اجداد نے شاید سوچی بھی نہ ہوں کہ ہم یہاں پر within seconds ان تک پہنچ سکتے ہیں ایسی ایسی بیماریاں اور ایسی ایسی گناہ اس سے بچتے ہوئے جائیں اس کی مثال بڑی آسان ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا میں ایک مثال دے رہا ہوں never mind اس کو اپنی حاجت پوری کرنے کا ٹائم سمجھیں ہم اس میں جاتے ہیں اپنی حاجت ہی پوری کر کے واپس آتے ہیں تو ٹک ٹاک میں میں نے آئی ڈی بنا لی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں ایک ایک چیز کو سراتہ پھروں جب میں بات روم میں غسل کے لے گیا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا شاور تو بڑا پیارا ہے آجی ٹوٹی بڑی واہ واہ ہے آج یہ بڑی بہترین چیز ہے جی نہیں میں نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے اور اس کے بعد واپس آنا ہے تو یہاں اس ترتیب پہ آپ رہیں کہ اپنی ضرورت کا کام کریں ضرورت کے بعد جماعتی کام مذہبی کام اپنا دینی کام اس کے بعد بندہ واپس آ جائے اتنا ہی کام رکھیں جسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں اس ضرورت کی بنیاد پہ ہمیں چلنا چاہیے کیوں سورت حج آیت نمبر بیس یہ جو رب کریم نے ہمیں سمجھایا ہے اس کو مدد نظرم رکھیں کہ ہماری آئی ڈی میرا ایکاؤنٹ میرا ویڈس ایپ کا پیکج میرا موبائل کا ڈیٹا سوشل ڈیٹا اس جگہ استعمال نہ ہو جو فہاشی کا سبب بنے اور یعنی کا سبب بنے گناہ کا سبب بنے رب کی نافرمانی کا سبب بنے کیوں یہ آپ کے اور میرے ہاتھ اور انگلیاں ہیں ان انگلیوں نے اللہ کے ہاں حساب دینا ہے میں قرآن کریم کی دو آیات کوٹ کرنے لگاؤں رب کریم نے فرمایا سورت یاسین کی آخری سے پہلے رکوع کی آیت پارہ نمبر تیئیس ہے رب کریم فرماتے ہیں قیامت میں موں پہ مہر ہوگی ہاتھ کے انگلیاں بولیں گی ہاتھ بولے گا پاؤں بولے گا اس نے کیا کیا تو آج ہمارا ہاتھ بول رہا ہے یقین مانیے اگر اس پہ یوں تھم لگاؤں تو وہ تھم سمجھتا ہے تب ہی کھل جاتا ہے آج انگلی بولتی ہے تو کل قیامت میں بولے گی اگر ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں اپنے تھم سے اپنے فنگر پرنٹس سے اپنے ہاتھوں سے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کوئی غلط ہی ہو رہی ہے تو اس کے لئے فکر بند ہونا چاہیے اور دوسری آیت سورة القیامہ کے پہلے رکوع کی ہے رب کریم فرماتے ہیں ہم اس بات پہ قادر ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم اس بات پہ قدرت ہے کہ ہم تمہارے یہ پورے یہ بھی قیامت میں واپس کر دیں گے مفسرین کہتے ہیں اس پوروں سے مراب جدید دور کا فنگر پرنٹس ہے اللہ رب العزت اتنا قادر ہے کہ وہ یہ فنگر پرنٹس ایک کا دوسرے سے میش نہیں ہونے دے گا جیسے اللہ نے پیدا فرمایا ویسے اللہ دوبارہ لوٹائیں گے اگر اس کی مراد یہ ہے تو اس کے اطلاق میں ایک مراد یہ بھی نکل سکتی ہے کہ اس فنگر پرنٹس پہ جو کام ہوتے ہیں کلوز ہوتے ہیں یا کھل جاتے ہیں ان کا حساب بھی وہاں دینا ہوگا تو اس کو ہم اسی ترتیب پہ رکھیں بلا قادرین الا ان نصوی بنانا اس کی ترتیب پہ ہم سب کچھ دیکھے تو ہمیں سمجھ آئے اور ایک بات میں توجہ سے آپ کی خدمت میں سمجھانے لگاؤں یہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی پر لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی اب ذرا توجہ سے بات سننا تنقیدی اور تائیدی پہلو دونوں رکھنا لیکن بات میری اپنے دل تک کان کی کھڑکی سے راستہ دینا وہ بات یہ ہے کہ چار فروری دو ہزار چار کو مارک زگر برک نے یہ فیس بک بنائی ہے وہ مذہباً یہودی ہے بات میں کرسچینٹی کی طرف متوجہ ہوا قرآن کریمہ میں کہتا ہے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے فرمایا جب تک آپ ان کی طرف بس بھی جھکاؤ نہیں کر دیں گے تب تک یہ آپ کے ساتھ دل پہ راضی نہیں ہوں گے تو انہوں نے جو بنایا ہے کیا سو فیصد ہمارے حق کے لیے کیا سو فیصد بالکل ٹھیک ہے ہم اس کو ڈیزائن کے طور پہ سمجھیں اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا میں نے کہا جب لفظ شروع ہوتا ہے انگلیش کا تو پہلا لفظ جو ہے وہ capital word ہوتا ہے بڑی انگلیش کا تو فیس بک کا پہلا f بڑی انگلیش کا کیوں نہیں ہے میں نے اس پہ سوال کیا ہماری عمت نے پتہ نہیں اس پہ کیا مزاک بنا دی میں آج بھی سوال پہ قائم ہوں کہ پہلا لفظ بڑی انگلیش کا کیوں نہیں ہے چھوٹی انگلیش کا کیوں ہے یہاں تو بڑی لنگلش کا ہونا چاہیے نا چھوٹی کا کس بنیاد پہ آپ کئی اس کے آنسر دے سکتے ہیں آجی سمبل ایسے بنا ہے آجی ڈیزائن ایسے ہے اس کو ڈیزائنر نے یوں کریئٹ کیا ہے ساری باتیں ہیں بابا آپ اور ہم مسلمان ہیں ہم اسلامیک مائنڈ سے سوچیں آخر اس میں کوئی وجہ ہے اس میں کوئی بیس ہے اس میں کوئی ہیڈن ریزن ہے چھپی ہوئی بات جی ہاں ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑی انگلش کا ایف ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فاسی سمجھ نہیں آتی لیکن جو چھوٹی انگلش کا ایف ہے وہ اس کا ایسے گول کر کے نیچے پھیرتے ہیں تو وہ فاسی کی طرح چیز سمجھ آتی ہے عیسائیت کا نظریہ ہے کرسچینٹی کا یہ ماننا ہے کہ ہنگنگڈت ٹو دا ٹلڈت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت تک لٹکایا گیا اس نے وہ ایفہ میں اسی انداز میں بنا کے دیا ہے جب میں نے بات کی لوکیتیں پھر آپ ڈیلیڈ کر دیں اس پر نہ آئیں پھر آپ فیس بک پہ آئی ڈی نہ بنائیں اے خدا کے بندوں میں کیوں ڈیلیڈ کروں میں تو اس چیز کو استعمال کروں گا اگرچہ کافر کیوں پر میں اسلام کے حق میں اور کافر کے خلاف استعمال کروں اگر یہی بات ہے تو پھر ہماری فورسز ہماری آرمی ہمارے ادارے ہماری پولیس ہماری افسی یہ کلاشن کوف استعمال کرتے ہیں ایک اے فورٹی سیون گن آپ کسی پولیس والے سے کسی آدمی والے سے کسی اسلا کے مائر سے پوچھ لیں کہ جو کلاشن کوف ہے ہر وہ ویپن جس ویپن کے آخر میں ایف آتا ہے فا کلاشن کوف کالا کوف میکروف جس کے آخر میں ایف آتا ہے وہ روشیہ کا ہے وہ روس کا بنا ہوا ہے وہ روشیہ جو انا کہہ کہتے ہیں فیکٹری نے اس کو بنا کے دیا ہے تو جب روشیہ نے بنا کے دیا ہے مسلمان قلمہ تیبہ کے نام پہ مارز وجود ہونے والا ملک ہم کیوں استعمال کرتے ہیں تو پھر ایک ہی جواب ہے کہ ہم دشمن کی اچھی چیز کو اٹھائیں گے اس سے اسلام اور دین اور اپنے وطن کے لئے فائدہ لیں گے تو پھر یہی بات ہے تو یہی انسر یہاں بھی کافی پیسٹ کر دیں کہ بنیوی کافر کی چیز ہے تمہیں اس کی نیت کا وکیل نہیں بننا چاہیے لیکن ہم اس کو اس کے خلاف استعمال کریں گے اپنے دین کے لئے استعمال کریں گے تو اس بارے میں آپ سمجھیں کہ وہ کہاں کہاں تک ہمارے معاملات کو سامنے لے کر آتی ہیں اور کس کس جگہ تک ہے ہمیں اس معاملے کو بھی ساتھ دیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو مثلاً فیس بک اٹھا لیں یہ جو پروفائل ہے فیس بک کی پروفائل یہ فیس بک کا معنی میرے چہرے کی کتاب ہے تو میں اپنا چہرہ خوبصورت حسین مہجبین دل نشین بنا کے پیش کرتا ہوں تو پھر وہاں میری تحریر میری پوسٹنگ میرا وہاں پر کوئی کلپ وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو میرا وہ کتابی چہرہ کھول کے دیکھے تو وہاں بھی میری چہرہ اچھا اور خوبصورت نظر آئے وہاں یہ نہ ہو کہ میں ایسی چیز پوسٹ کر دوں جس سے مجھے امبیرسمنٹ ہو جس سے مجھے شرمندگی ہو یا جو چیز وہاں پہ کھلے تو ملی ایسی باعث شرمندگی ہو کہ میں رب کریم کے دربار میں تو چھوڑیں اپنے ماں باپ کو بھی جواب نہ دے سکوں قیامت میں تو کھلے گا سورت تارک پارہ نمبر تیس رب کریم نے فرمایا یوم تبل السرائر قیامت میں رازوں کو کھولا جائے گا اچھا تفتہ ہو نہیں ہے تبلہ ہوا ہے یوم تبل السرائر اس کا کیا معنی ہے تفتہ اس رفت کھولنا ہے یہ جو ہم نایا کپڑا پہنتے ہیں نا تو نایا کپڑا کوئی پہنے تو اس کی دعا ہے نا تبلی و یخلق اللہ کہ اللہ تیرے جسم پہ پرانا کر دے یعنی اللہ تجھے لمبی زندگی دے تو یہ یوم تبل السرائر قیامت میں راز کو ایسے کھولا جائے گا گویا راز جو لوگ سنے گے تو وہ کہیں کہ کب سے سنا ہوئے یوں پرانا کر دیا جائے گا یوں چھپے چھپے وہ راز وہاں بھی شرمندگی ہوگی یہاں بھی شرمندگی ہوگی ہمیں چاہیے ہم اپنے چہرے کو اپنے پروفائل کو اور اپنی ان تمام ترتیبوں کو اس سنجیدگی کے ساتھ بات کریں جیسے بات کا حق ہے کیوں ایک فرق ہے ایک یہاں بھائی بیٹھیں میں کہوں گا اٹھیں ایک دوسرا جملہ ہے مت بیٹھیں تو اٹھو اور مت بیٹھو کا فرق سامنے رکھ کر بات کریں اپنے فرق کے معاملات کو دیکھیں کہ میں نے یہ جملہ کہاں بولنا ہے کیسے بولنا ہے کس طرح بولنا ہے اس ترتیب کے اوپر آو کر دیکھیں میں نے اپنوں سے اپنائیت اور غیروں سے غیریت کا معاملہ کرنا ہے یا کس طرح سیاسی چوٹ کی بات کرنی ہے کس طرح مذہبی بات کو پیش کرنا ہے کس طرح میں اسلامی بات کو پیش کرنا ہے کس پہ غصہ کس آت تک جانا چاہیے کس پر میری نرمی کہاں تک ہونی چاہیے اس بارے میں موقف کو دیکھ لیں ہاں کوئی میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کوئی میری ذاتی بات ہے جس کے اوپر رجوع ہو سکتا ہے جس کے اوپر دوسری رائے قائم ہو سکتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن جب ایمان کی بات ہو اسلام کی بات ہو دین کی بات ہو مذہب کی بات ہو قرآن اور شریعت کی بات ہو تو اس پر اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے میں اس کی ایک اگزیمپل دیتا ہوں حضرت ابو طالب نبی پاک کے شفیق اور رحیم چچائے ہم آٹھ بھی ان کا عزت احترام سے نام لیتے ہیں کہ میرے پیارے بھتیجے مجھے یہ سارے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو تین آفر کر دو کوئی ایک تو مان لے گا خوبصورت حسین لڑکی چاہیے تو قدموں میں ڈھیر پیسہ دولت چاہیے تو قدموں میں ڈھیر حکومت چاہیے تو تاج سلطانی آپ کے سر پہ فرمایا شرط کیا ہے وہ اس کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں ان کی مانگ نیٹ ضرورت حاجت کیا ہے فرمایا وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ جی آپ دین چھوڑ دیں آپ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں تو نبی پاک علیہ السلام کا جواب گولڈن چین سنیری حروف کے ساتھ آج بھی لکھا ہوا ہے فرمایا فرمایا میرے چچا جان یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں یہ آسمان کا سورج آسمان کا چاند میرے دائیں اور بائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور کہہ دیں کہ اس کے طلوع اور غروب کے آپ ذمہ دار ہیں جب چاہیں دین کریں جب چاہیں رات کریں ہے تو impossible ناممکن اگر یہ بھی کرنا چاہیں تو کر لیں شرط یہ ہو کہ میں دین کی بات چھوڑ دوں تو میں چاند اور سورج کو زمین پر دے ماروں گا دین نہیں چھوڑوں گا یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی مضبوطی تو ہم نے کہاں پر مضبوطی رکھ رہی ہے کہاں پر ہم نے الفاظ نرم رکھ رہی ہے یہ بھی ہمیں سیکھ سیکھ کے اس معاملے کو لے کر آگے چلنا چاہیے خاصصاً قادیانیت کی بات کر رہا ہوں وہ میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ کتنے ایکٹیو ہیں یقین مانیے آپ تو اکثر بندے بات کو جانتے ہوں گے میرا ایک بڑا واسطہ ہے سوشل میڈیا کے ساتھ میں بھی ان معاملات کو جانتا ہوں جیسے ابھی حامد میر صاحب کہہ رہے تھے ہماری کئی آئیڈیز ہیں میری ٹیم نے اس دن چیک کیا میری بھی کوئی کتر بہتر کے لگ بگ آئیڈیز بنی ہوئی ہیں ایک ایک پیج پر ہزاروں بندے ہیں ہمارے افیشل پیج پر تو ون پوائنٹ فائف ملین پلس پیپلز ہیں وہاں پر ہمارا باستہ رہتا ہے تو قادیانیت کے کام بہاں کیا ہے قادیانی کس طرح نوجوان بچوں میں نوجوان بچیوں میں کام کر رہے ہیں اس ملک پاکستان کی بات کروں میں کارگزاری پیش کروں تو وقت کا دامن تنگ ہو جائے ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اس طرح کی پگڑی میں یوں داڑی میں یوں ٹوپی میں یوں دین کی شکل میں ایسی سنجیدگی سے بات کریں گے ایسے پیار کی زہر گھول کے بات کریں گے کہ عام آدمی کا دل مول لے تو ہمیں اسلام کے مقابل اسلام کے لیے اس طرح کے مقابلہ والوں کے سامنے آنا پڑے گا اور جب آپ آئیں گے پھر آپ پر یہ حملہ آور ہوں گے پھر آپ نے کیسے بچنا ہے اس کے لیے بھی پوری ترتیبیں آپ کو پتا ہوں میری ویڈیوز کوئی پانچ سے چھے ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں شیزان مسنوعات کی بائیکارٹ کے لیے تو اس پر پوری دنیا کے چھے برعظم سے قادیانیوں نے ستائیس ہزار سٹرائک صرف میری ایک پیج پہ دی ہیں قریب تھا کوئی پیج اڑ جاتا وہ بند ہو جاتا لیکن رب کریم کا فضل ہے حتیم میں مانگے ہوئے نفل کا صدقہ ہے رب کریم کے سامنے سرب و سجود اللہ تعالی نے اس کو آج تک قائم و دائم رکھا ہے گیارہ گیارہ مہینوں کے لیے ریشنگ بند کر کے رکھ دیتے ہیں تو وہ رکھ کریں گے لیکن ہمیں کیسے چلنا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا یاد رکھیں اگر ایک مرتبہ آپ کا سوشل میڈیا کا ایک آنٹ ڈیلیڈ ہو گیا آپ کی محنت پہ پانی پھر گیا تو پریشان نہ ہوں گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے یوں نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھنا سیکھیں گے ہم میں طاقت ہے ہم اس طاقت کو لے کر چلیں گے اس پر کبھی میرے کئی کئی پیجز یقین مانی آپ حیرانوں میں ایک مزے کی بات شیخ عرض کر دوں حضرت قائد ملت اسلامی عدامت برکاتہ ہم کے ساتھ میری ایک مرتبہ تصویر اپلوڈ ہوئی ہمارے پیج پہ ایک گھنٹے کے اندر میری ٹیم مجھے بتاتی ہے کہ حضرت دو ہزار اٹھارہ سو سے دو ہزار کے لگ بگ لائکس کم ہو گئے ہیں اور لوگ اتجاج کر رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں میں نے کہا چلنے دیں مجھے پانچ گھنٹے بعد اطلاع ملی ہے حضرت یہ تو کھاتا کوئی پانچ چھ ہزار سے اوپر چلا گیا ہے فالوگرز کم ہوتا جائے ہیں میں نے کہا ہونے دیں یقین مانے ہم نے اس کو ایک ہفتہ ٹھہرایا صرف میں دیکھو نا اس پیج پہ میرا کون ہے غیر کون ہے میں دیکھو تو صحیح ایک ہفتے میں ساٹھ سے پیس سٹھ ہزار فالوگرز چھے سو نہیں کہہ رہا آپ چھے ہزار نہیں کہہ رہا ساٹھ ہزار سے پیس سٹھ ہزار فالوگرز ون ویک میں کم ہو گئے ہیں اتنا کبھی کسی کا کم نے ہوا میں نے کہا ہونے دیں اس کے بعد بند ہو گئے میں نے کہا غیر نکل گئے اپنے آگئے ہمیں مسئلہ نہیں ہے ہمیں پرابلم نہیں ہے اللہ قیامت میں مجرم کو جدا کرے گا یہ تو بڑا اللہ کا فضل ہو گیا ہے حضرت مولانا کی تصویر کی وجہ سے یہیں مجرم جدا ہو رہے ہیں میں اس طرح فالوگرز کی بھیقے نہیں مانگ دا اب بالکل امن ہے جو نکل گئے وہ نکل گئے جان چھوٹ گیا وہ کہتے ہیں وہ اس پہ تو کوئی پرابلم ہمیں نہیں رہا تو وہ معاملہ سارا ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کہتا ہوں مضبوطی اس طرح رکھو اس پہ نہ کہیں کہ چار بندے نے کمٹ کر دیا دو بندوں نے ڈس لائک کر دیا ہائے میں نے کوئی غلطی کی ہے جی نہیں اگر میں اس پہ ٹھیک ہوں تو اس پہ خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کی طرح فاسی کے پھندے پہ بندہ جھول جائے لیکن سچ کے موقف سے پیچھے نہیں آتے تو اس ترتیب پہ چلیں اور اس کے ساتھ میں آخری گزارشات پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں وٹس ایپ ہے یہ باقی چیزیں ہیں اس کے سٹیٹس میں نے کیا لگانا ہے دینی سٹیٹس لگا ہے اس چکروں میں نہ پڑھیں کہ میرا سٹیٹس کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا آپ ابھی آ جائیں کوئی ساتھی یہاں میرا سٹیٹس چیک کر لے یقین مانے اگر ایک ہزار سے کم ہو تو مجھ سے انعام لے لیں ایک گھنٹے میں ون تھوزنڈ کلیر ہو جاتا ہے ویورز کا دیکھنے والوں کا میں نے تو آج تک نہیں دیکھا پھرسو مجھے ایک شاگیر دے مجھے کہنا لے کہ استاجی یہ تو اتنے بندوں نے دیکھا ہے پچیس سو بندوں نے سٹیٹس دیکھ لیا آپ نے چیک نہیں کیا میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہو تو کون دیکھتا ہے میں اس کو دین سمجھ کے کرتا ہوں تو ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے کتنی ریچنگ آگئی کتنا آگیا کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا اس پر پرابلم نہیں ہے میں ایک بات کرتا ہوں آپ کا وزن ایک کلو ہے یہ ایک من ہے وہ اہل حق کے پلڑے میں ہونا چاہیے بس وہ امام ابن تیمیہ رحم اللہ کے غالباً کہو لے نا کہ اِذَا عَلَمْ تَكُنْ اَسَدًا لِلْاَهْلِ حَق فَلَا تَكُنْ قَلْبًا لِلْا اَهْلِ بَاطِل اگر حق کا شیر نہیں بن سکتے تو باطل کے سامنے دم بھی نہیں لاؤ پھر باطل کا کتا بھی بندے کو نہیں بننا چاہیے اہل حق کے پلڑے میں آگے چلیں اور ایسے پیکج بھی لگائیں جو سارا پیکج دین پر ختم نبوت پر عظمت صحابہ پر عظمت آہل بہت پر عظمت علماء اولیات قیاء پر یہ سارا پیکج ختم ہو جائے ہم سردار اور پٹان کی لطیفوں میں لگے ہوئے ہیں ہم فلم سٹار کی تصویروں میں لگے ہوئے ہیں ہم ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں یوں نہیں کرنا چاہیے ایسی دینی بات چلائیں جو پیغام سب تک ہمارا پہنچے اور وہ دینی کام میں ہم لے کر آگے چلیں ایسے ایسے پیکج جو سارے اس پر ختم ہو جائیں تو اس طرح ہمیں رکھنا چاہیے آخری بات جیسے بیت الغزل ہے میں اس طور پر پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں اپنے الفاظ کے شور سے اپنے آواز کی بلندی سے دوسرے پر کبھی بندہ حاوی نہیں ہو سکتا دلیل کی طاقت سے بندہ حاوی ہوتا ہے تو قوت عقیدت کے ساتھ قوت دلیل کو اپنائیں دلیل وہ چیز ہے جس کے لئے قائد ملت اسلامی ادامت برکاتہ ہم نے مشرف دور کے الفاؤ کو تردید کے اٹھے ہوئے کہا تھا کہ دلیل وہ چیز ہے جس کے مقابلے میں اگر کلاشن کوف بھی آئے اور دلیل اسے سمجھ آئے تو اس کی بیرل بھی نیچے ہو جائے کرتی ہے تو اپنی ترتیبوں کو ایسے رکھیں دلیل کے ساتھ اپنی موقف کو پیش کرنا سیکھیں جزاکم اللہ تعالی موسیقی